ایک زمین ہے کہ جہاں قائدِ عظم کے نظریہ کے مطابق اور پاکستان کی قیام کے نظریہ کے مطابق حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا دین کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کون سی قوم کے ہیں پنجابی ہیں پٹھان ہیں پفتون ہیں سندھی ہیں کون ہیں آپ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے ان باتوں کو جاننا حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کے برابر کے حضور ہیں یہ وہ پہلے جملے ہیں قائد عظم کے رابط رغوڑ تو فرمائیں کتنا دور بدل گیا ستر سالوں میں کسی نے سوچا بھی نہیں اس وقت جب پاکستان کی تحریک جلی کہ قائد عظم شیعہ ہیں کہیں سے آواز نہیں اٹھی کہ قائد عظم شیعہ ہیں اور شیعوں کے پیچھے نہیں چلو یہ ستر سال کے بعد رنگ کیسے بدل گیا دماغ کیسے تبدیل کیے گئے کہ آج کہا جاتا ہے وہ شیعہ ہے وہ شیعہ ہے جب ڈاکٹر آر فرمی صاحب کو صدر مملگت بنایا جا رہا تھا تو ادارے تہتیق کر رہے تھے کہ علمی کیوں لکھا جاتا ہے کہ شیعہ تو نہیں ہے دیوبندی خاندان کے ہیں ہم ان کے گھر کے بعد بیٹھے رہے کئی دن تک وہ جو مسجد ہے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ دیوبندی بھائیوں کی مسجد ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان بنانے والا تو شیعہ ہو سکتا ہے پاکستان چلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کیا مشکل ہے یہ ذہن کیسے تبدیل ہوا ہے اس ستر سال کے ادارے یہ سعودی عرب کا پیسہ خرچ ہوا ہے خود اقرار کر لیا ہے نا اب تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ تو خود اقرار کر لیا ہے نا انہوں نے کہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے ہم نے اپنے مفاد اور اپنے عقائد کی خاطر مسجدیں بنوائیں مدرسیں بنوائیں فنڈنگ کی مان رہے نا سلمان صاحب سلمان صاحب توجہ ہے لیکن آپ نے وہ سخت وقت بھی گزار لیا اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہیں سچوں کے ساتھ رہنے رہنے والوں کی اگر گردنیں بھی کارتی جائیں تو بوٹی بوٹی پکار کے کہتی ہے گھبراو نہیں تم حق پر ہو تم سچوں کے ساتھ